بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میرے امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیرت سے ہوں گے آج میں آپ کو عمل بتانے جاری ہی ہوں یہ عمل مقلین یعنی یہ روزہ کو جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو راسی کو تمام ورز بتائیں اور ان کا جو معنی ہے ٹھیک ہے وہ بتایا آج میں آپ کو یہ روزہ کو کے بارے میں بتاؤں گے جو شخص یا میرا بہن بھائی اس اسم الہی کا عمل کرنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ توحید اور تووجہ الہی میں مشغول رہی وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالی نے اس کا رزق تقسیم کر دیا ہے اور اگر اپنے رزق کو بڑھانا چاہتا ہے یا بہت زیادہ رزق چاہتا ہے تو قصرت کے ساتھ یا رزا کو جو اس میں مبارک اللہ ہے اس کا ذکر شروع کرتے اور اس کے تلاوت ہر وقت کرتا رہے یہ عمل صرف اور صرف چالیس دن تک آپ کریں گے یعنی یہ عمل زکاعت ہے اور چالیس دنوں میں آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے صرف اور صرف سوہ لاکھ بار آپ پڑھیں گے چاہے وہ اکیس دن میں ختم کر لو چاہے وہ گیارہ دن میں ختم کر لو چاہے وہ چالیس دن میں ختم کر لو یہ آپ کے اپر ہے تاک دن ہوں اٹھائیس ہوں جیسے جیسے بارہ ہوں ان میں سے کوئی دن نہ ہوں جیسے دو ہو جیسے چار ہوتا ہے یہ جفت ہو گئے جیسے تاک ہے تین ہو گیا پانچ ہو گیا سات ہو گیا نور ہو گیا گیارہ ہو گیا اسی ترطیب سے آپ کو تاک کا پتہ لگ گیا تو آپ لوگ تاک راتوں میں تحجد کے وقت اگر پڑھیں گے تو بہت ہی نایاب ہے اور اس میں مزہ بھی تحجد کے وقت جو سکون ایک قلب ملتا ہے اور ذکرات میں جو مزہ آتا ہے یا اللہ سے جو تلق قائم ہوتا ہے وہ دن کے وقت نہیں ہوتا دن میں اللہ باک ہم سے فرماتے ہیں کہ جس میں میری محبت کو پانا ہوں وہ تحجد کے وقت مجھ سے مان تحجد کے وقت اللہ باک آسمان پر آ کر ساتھویں آسمان پر آ کر فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے کوئی فریاد کرے رسط کے کسی بھی قسم کی مجھ سے ضرور قبول کرونا پانچ وقت کی نماز میں ہم رب کے پاس جاتے ہیں ہم رب سے مانتے ہیں تحجد کی وقت رب ہمیں منانے آتے ہیں تو کیا ہی بات ہے کہ ہم اگر یہ مجھت تحجد میں کریں تو اس کا یہی فائدہ ہوگا کہ جتنی بھی آپ کی رسط کی کوئی بریشانی ہے کوئی بھی تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے گی ایک دفعہ کر کے دیکھئے گا بہت نایاب ہے کوئی پرخیز کوئی حصہ کچھ بھی نہیں ہے یقین مانئے کہ اس کے جو مقلین ہیں اس نام کے یا رسط کو ٹھیک ہے تو ان کے جو مقلین ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں بہت رحم دل ہیں ان کا نام میرے خلال میں جہرائیل ہے کیا نام ہے جہرائیل تو بہت نایاب مانئے کر کے دیکھئے گا اور وہ اس رسک کو پھلانے کے خاتم ہیں اور خزانہ غیب سے رسک پھر آپ کو پونچائیں گے انشاءاللہ وہ کتنے خوش قسمت ہوں گے کے علاوہ آپ کو فرشتوں سے حکم دینے جاؤں میرے بندے کی مدد کرو اجازت افیان لکھئے گا بہت پیارا مانئے اللہ حافظ